تو ہاں جی اسلام علیکم مسلمانوں کیا حال چالیں روزے کیسے گزر رہے ہیں تھم نے تو ٹائٹل سے پر چل رہی چکا ہوگا شاید تم لوگوں کا نازہ ہو جائے گے میں کس بارے میں بات کرنے والا ہوں تو جی آج سے دس دن پہلے کراچی کے علاقے میں ایک لڑکی غائب ہو گئی جس کا نام ہے دعا زہرہ لڑکی کے غائب ہوتے ساتھ اس کے ماں باب نے ریپورٹ لکھائی پولیس سٹیشن میں پولیس اس کو ڈھونٹے رہی تقریبا پورے آٹھ دس دن لیکن اس لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا بعد میڈیا تک پہنکی اس کے ماں باب نے انٹریویو دیا ظاہر سی بات ہے اس کے ماں باب تھے وہ روئے چلائے کہ ہماری بیٹی ریب ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے ماں باپ تو ماں باپ ہیں پھر اگر اولاد کو سوئی بھی چپ جائے تو وہ دڑپ اٹھتے ہیں تو اس معاملے میں سب پریشان تھے میڈیا بھی پریشان تھا اس کے ماں باپ بھی پریشان تھے دیکھنے والے لوگ بھی پریشان تھے تو جی دس دن بعد نیوز ملیا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ملیا ہے جس میں وہ اٹھارہ سال کے ایک پھنوں کے ساتھ اس کا نام ہے ظاہر میاں ویکیشنز بنا رہی ہے ایدھر پورا پاکستان پاگل ہوا پڑا ہے بہن بلا سوئی بڑے سب کی بچی بچی غیب ہو گئی پتنی اللہ خیر خیر اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ویڈیو پر آپ نے بہن نے کہا اگر جی دعا باجی نے کہا اگر جی بہن نے جو اپنی مرضی سے ظاہر میاں کے ساتھ نکاح کی ہے اور میں کوئی کڈنیب نہیں ہوئی کیونکہ میں ظاہر میاں کے ساتھ تورو لب کرتی ہوں اس لئے میں نے گھر سے بھاگ کر ماں باپ کو لات مار کر اس لڑکے سے نکاح کر لیا ہے اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا نہیں سکے سکے اور اس کا بیان جو سننے والا تھا بھئی بیان سن کے تو میں کہتا ہوں میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اس کے بیان کے مطابق اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا جاتی میرا ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے لکھ دی دھو 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 تو یار مجھے نہیں پتا تمہارا تم کس کیٹیگری کے انسان ہو کس طرح کی سوچ ہے تمہاری پیار محبت عشق لب جو بھی ہے اس سب کو سائٹ پر رکھ کے سب سے پہلی بات ہے کہ جس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کی جس اولاد نے اٹھارہ سال انہوں نے پٹھایا لکھایا اتنا بڑا کیا اس قابل کیا کہ وہ چار لوگوں کے سامنے بات کر سکے اور آج اسی لڑکی نے اسی اولاد نے اپنے ماں باپ کو جھٹلا دیا ٹھکرا دیا کہ میرے وہ کچھ لگتے ہی نہیں ہے نہ ہی میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں جس بیکوز آف ایک اٹھارہ سال کے کھنوں کی وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیا اس نے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں رکھی اس چیز کا بہت افسوس ہے تو بھئی اس معاملے کو سائٹ پر رکھتے ہوئے آپ سوچ رہے ہو کہ پب جی موبائل کا اس چیز سے کیا تعلق ہے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ پب جی موبائل کیا ہے پب جی موبائل ایک ملٹی پلیئر گیم ہے جس کا تو آپ ایک دور سے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو اور ساتھ مل کر کھیل بھی سکتے ہو تو پب جی موبائل کا اس سے تعلق یہ ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا آپس میں پب جی موبائل کے ذریعے بات کیا کرتے تھے پچھلے دو سال سے یعنی کہ اگر تو ابھی ان کی عمر جو ہے اٹھارہ سال ہے تو یعنی کہ دو سال پہلے وہ سولہ سال کے تھے یعنی کہ وہ سولہ سال سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا پب جی موبائل میں ہی کلاسٹک کی موڑ میں رہا نا سارے بلان بنا رہے تھے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا تو میرا ماں باپ سے یہی درخواست ہے کہ کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے پب جی موبائل یا جو بھی ہے یوٹیوب سوشل میڈیا کوئی بھی چیز ہے وہ چیز ضروری نہیں ہے کہ وہی وجہ ہو کہ آپ کی جو اولاد ہیں وہ گندی نکل ہے گندی اولاد تربیت کی وجہ سے بھی نہیں نکلتی جب اللہ کی لانت پڑتی ہے تو اولاد جو ہے وہ ایسے ہی پیدا ہوتی ہے پارٹ آف او جوک تو ایسے ہی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ٹھکرا کر اپنے ماں باپ کو جھٹلا کر کل کے آئے لڑکی یا لڑکے کے خاطر سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے تو بھائی اس سب کا اثر مجھے نہیں پتا کہ لوگوں پہ کیا پڑھ رہا ہے میرے پر یہ پڑھ رہا ہے بھائی جب سے یہ نیوز آیا ہے کہ پب جی موبائل سے بات ہوئی اور لڑکی بھاگ گئی اور لڑکے نے جو ہے نا شادی کر لی بھائی میں تو پب جی موبائل کھیل نہیں سکتا صبح سہری کے بعد میں نے پیسی آن کیا ہے پب جی کھیلنے میں بیٹھا ہی ہوں میں کورسی میں بیٹھا ہی ہوں میں نے آن کیا ہے میں نے سٹارڈ کی پیچھے گدی بچ پیٹھ آئی ہے ممہ کی طرف سے کہ بھائی نہیں پب جی نہیں کھیلنی نہیں کھیلنی پب جی نیوز میں سنے ہیں میں نے اٹھارہ سال کے لڑکے نے اٹھارہ سال کے لڑکے سے شادی کر لیے پب جی موبائل کی وجہ سے بھائی مجھے نہیں پتا جو مرضی کروں میرے ماں باپ کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ معاملہ اس معاملے سے الگ ہے ہر ہر اولاد گندی نہیں ہوتی ہر اولاد بے شرم نہیں ہوتی ہر اولاد بے وکوف نہیں ہوتی کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور یہ ہوں تے ہو任 Imag咖ل ، تم اپنے ماباپ سے بہتیار کرتے ہوں میں بھی اپنے ماباپ سے بہتیار کرتے ہوں کون ایسا انسان ہیں جو اپنے امی ابوو سے پیار نہیں کرتا سب اپنے ماباپ سے پیار کرتے ہیں اور کرنے پہ چاہیے اور ان کی عزت بھی کرنے چاہیے میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی ایک بندے تھا کہ یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے چاہے تم لڑکی ہو تو میری بہن میری بات سنو یہ سب کچھ جو بھی چوچلے ہوتے ہیں نا پیار محبت اشکلا یہ ہر چیز سائیڈ پہ رکھے صرف اپنے ماں باپ کو سوچو کہ انہوں نے کس طرح تمہیں بڑھا کیا کس طرح تمہیں پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا کہ آج تم کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں تو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اس سہولت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو جو ہے سر شرم سے نیچے کرو جو بھی تھا تو بھائی مسئلہ ہوئے بڑھے یار میں تو پھٹ پڑا ہوں میرا تو دماغ خراب ہوگا یہ چیز دیکھ کے دعا باجی سے میں اتنا کرنا چاہوں گا کہ دور فڈے مو آپ کے اور ظہیر بھائی یار لانت ہو یار بیسے آپ پہ نا یہ کام کرتے ہوئے اور آپ نے جو ہے ایک بچی کو جو ہے اس کے ماں باپ کے خلاف کرا دیا بہت شرم کی بات ہے اور جو لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں نا تمہاری بین کا میں تمہاری کا بین اس کی آنگ تمہارے گھر میں بھی ماں بیٹی ہے بھائی کل کو اگر وہ ایسے بھاگ جائے تو کیا کرو گے پھر پھر تو تمہاری گھرت آجائے گی ابھی نہیں گھرت آجائی تمہاری پھر تو تمہاری گھرت آجائے گی نہیں ساڑھے کاردی بچی ہے پائی ساڑھے کی فیملی کہیں تو بھائی ظاہر سی بات ہے کسی کی فیملی میں کوئی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا کوئی بھی یہ چیز نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کی بیٹی بہن بھاگ جائے سمجھ رہے ہو نا کہ ہمارے خلاف ہمارے خلاف ہو کر ہماری بیزتی کروائے تو بھائی یہ خیال لکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں جو بھی یہ چیز دیکھ رہے پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں میں سوشل میڈیا استعمال کریں یوٹیوب استعمال کریں انسٹاگرام استعمال کریں ٹک ٹک استعمال کریں ہر چیز یوز کریں لیکن کبھی بھی اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کی عزت پر کمپرومائز نہ کریں بھائی میری ریکویسٹ جاتا جاتا یہی ہے خدا کا واسطہ ہے میری امیبی کو سمجھاؤ کہ بھائی پلیس اس بندے کو پب جی کھیل لے دو اب میرے نبیل دوست ہے میرے میں اس کے ساتھ پب جی کھیل رہا میں نے کہا نبیل بھائی بھائی ارے امی کو نبیلہ سنائی دے رہا ہے اببو جی آگے پوچھ دی بیٹا یہ نبیلہ کون ہے اب امی کو غلط فہمیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کسی نبیلہ سے بات کرتا ہے ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو اببا جی سے بات کر رہے کہ سجار میاں تمہارا جو بھٹوا ہے نا یہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھو کہ یہ نبیلہ کون ہے ابے نبیل دوست ہے میرا یار ممہ دوست ہے میرا یار پلیس اگر آپ دیکھتے میری ویڈیو تو یار دوست ہے میرا نبیل نام ہے ٹھیک ہے صحیح میں لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے بلکل بھی آتے ہیں اس میں لڑکیوں والی تو خیر اور بھی ایک مسئلہ ابے 18 سال کے نبیل اور نبیل دیکھ رہو نا پب جی کے بیدے شادی کر رہے ہیں ابے دوست میرا 27 سال کا نکاج جھنی ابھی تک اس کا فیر بھی نہیں ہوا ابے ماری سی بھی شادی نہیں بھی گھر پہ نام نہیں لے سکتا کیوں بھائی ہماری تربیجہ پیج میں آ جاتی ہے ابے وہ تو چار لن سے گھر سے باہر نکل رہا یہ نیو سن کے کہ یہ 18 سال کی بچی اور بچے نے شادی اگر تو دیکھ رہنا چاہلے تیرا کچھ نہیں ہو سکتا بتا رہو میں عید آنے والے جو کرنا کر لے بتا رہو میں فیملی کٹھی کر کرالہ کوئی اپنا تھوڑا بہت منگڑا ہی کرالے اور نہیں دو خیر بھائیہ مزاق کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا میسیوز نہ کریں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ تمہارے ماں باپ دنیا کے سامنے دھلیل ہو جائے انہوں نے بہت کچھ کیا تمہیں پڑھانے لکھانے کے لیے تمہیں اتنا بڑا کرنے کے لیے تمہیں اس قادل بنانے کے لیے کہ تم لوگوں کے سامنے بات کر سکو تو وہ بات وہاں تک نہیں جانی چاہیے کہ تمہارے ماں باپ کسی کے سامنے بات نہ کر سکو اپنا دیر سارا خیال دکھیں اور یہ ویڈیو کافی ڈیفرنٹ تھی بس میرا دل چاہا کہ میں بات کروں تو میں آگیا باقی آپ اپنا خیال رکھیں اپنے دل کے لوگوں میں خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کر رہے ہیں یار کوئی کوئی نہ کوئی چیز کریں گے اللہ حافظ کریں گے بس آپ لوگوں کی سپوٹ جائیں گے اللہ حافظ لگو پاکستان اللہ حافظ